سبسکرائب کر کے بین آئیکن پہ ضرور کلک کریں جزاک اللہ کیا ایک امام کی تقلید فرض ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا امام کی تقلید کرنا فرض اور واجب ہے اگر کوئی اختلاف سے بچنے کے لیے کسی امام کی تقلید نہ کرے صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے امام کی تقلید نہ کرے تو گویا وہ سوال سے ان کے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آئیمہ کرام نے تورات اور انجیل پر عمل کیا ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا ان لوگوں نے اگر آئیمہ کرام نے چاروں اماموں نے امام ابو حنیفہ امام مالک امام الشافی امام احمد بن حنبل انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے تو ان کو فالو کرنا ان اماموں کو قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا کہلائے گا ان کو فالو کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائرک قرآن و سنت کو فالو کریں ڈائرک کسی امام کی رہنمائی میں نہیں کسی کے فتوے پر عمل نہ کریں کسی پر اعتماد نہ کریں بلکہ ڈائریکٹ تو ڈائریکٹ وہ کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہو ساری حدیثیں آتی ہوں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ خود تحقیق کر سکتا ہو ناسخ منصوخ کا علم ہو کون سی حدیث منصوخ ہو چکی ہے کون سی اس کے لیے ناسخ ہے اور وہ حدیث بھی عربی میں جانتا ہو تاکہ اس کو پتا ہو کہ کہاں ترجمہ میں گڑھ بڑھ کی جارہی ہے اور کہاں اس سے اپنا مطلب کشیدہ جارہا ہے اور کہاں ترجمہ دوسری حدیث کو سامنے رکھے کیا جارہا ہے تو یہ تمام چیزیں جس کو اس میں صلاحیت ہوگی ایسا شخص براہراس قرآن و حدیث پر عمل کرے گا جس کو مجتحد کہا جاتا ہے وہ کسی کی تقلید نہ کرے بلکہ اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے لیکن وہ عوام کو پھر بھی اس کا پابند نہیں منا سکتا ہے کہ عوام اس کو فالو کرے کیونکہ جب چاروں اماموں کو فالو کرنا وہ درست نہیں سمجھتا تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اس کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تقلید اس لیے کی جائے یا میری اتباہ اس لیے کی جائے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ امام مالک شافی اور حمد حنبل یہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے یہ قرآن حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا تو عامی آدمی کے لیے آفیت اسی میں ہے کہ وہ خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے وہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو مسائل کا باب ہے وہ نہیں آتا وہ مانے کہ ہمیں نہیں آتا یہ جو کہتے ہیں ہمیں آتا ہے سب کچھ یہ جہلِ مرکب ہے جہلِ مرکب کہتے ہیں آپ جاہل ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں تو میں پہلے اس کی تھوڑی جیٹیل بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں ایک تو قرآن و حدیث کا باب وہ ہے جس میں عقیدے کا بیان ہے اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا تأخذوہ سنت و لانہم یہ عقائد ہیں جس میں تقدیر کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا جنت اور جہنم کو قرآن نے بیان کیا یہ قرآن کا باب بہت آسان ہے اس میں کسی امام کو فالو نہیں کیا جائے گا کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی کسی کی اتبانی کی جائے گی یہ غیر مسلم کے لئے بھی ہے وہ بھی پڑے گا تو فوراں اس کی فطرت اپیل کرے گی اور اس میں جو اللہ نے دلائل دی ہے آخرت کے تم مردہ ہو زندہ ہوگے قیامت کے دن اشکال ہوتا ہے مردہ ہوگے کیسے زندہ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے یہ عقیدے کی باتیں ہیں یہ ہمارے نظریات کو دروس کرنے کی باتیں ہیں یہ باتیں سب جانتے ہیں قرآن میں جو سب کی سمجھ میں آتی ہیں اسی طرح قرآن میں جو واز و نصیحت کا چپٹر ہے جس سے ہمیں ڈرائیا جاتا ہے اور جنت کی امیدیں دلائی جاتی ہیں پچھلی امتوں کے واقعات ہیں اللہ فرماتے ہیں جو بھی بصیرت والا ہے اس کے لئے اس میں عبرت کا سامان ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں دعود علیہ السلام کا واقعہ کیسے نیک لوگوں کو اللہ نے عروج عطا کیا اور کیسے بروں کو اللہ نے سزا دی اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی اور اس میں مسلم غیر مسلم بھی سب برابر ہیں کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور غیر مسلموں کے لئے بھی ہدایت ہے ظاہر ہے غیر مسلم امام حنیفہ امام شافی کی تقلید میں تھوڑی ہدایت حاصل کرے گا وہ تو ڈیریک قرآن کو پڑھے گا تو قرآن کے جو عقیدے کا باب ہے اور نظریات کی اصلاح کا جو باب ہے قرآن میں یہ جو چپٹر ہے یہ سب کے لئے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں انہیں اپیل کرتی ہیں قرآن کی تعلیمات قرآن کے دوسرے مضامین وہ ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے کہ ایک غیر مسلم یا ایک مسلمان جب قرآن پڑھ کر اس کا ایمان مضبوط ہو گیا اسے جنت جہنم پر یقین ہو گیا اتمنان ہو گیا اور اب وہ اس کے لئے عملی طور پر تیار ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا جس کو اللہ نے حرام کیا میں اسے حرام سمجھوں گا اور عمل کر کے دکھاؤں گا تو اب عمل کا باپ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی دو قسم کے احکام ہیں ایک احکام وہ ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا اس میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں ہے جیسے قرآن نے کہا لا تقرب الزنا زنا کے قریب مت پھٹکو وراست کا مال مت کھاؤ عورت کی وراست مت کھاؤ اور مہر ادا کر دیا کرو ان کی مرضی کے بغیر مہر کو ہاتھ مت لگاؤ اور جو ہیں طلاق کے بعد عورت پر ظلم نہ کرو اس طرح کے جو معاشرتی برائیاں ہیں ماں باپ کے بارے میں وسیعت کی قرآن نے کہا اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ اور اس طرح کے جو احکام ہیں قرآن مجید میں یہ بہت اللہ نے وضاحت سے بیان کر دی ہے ان میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی میں اگر اپنے باپ سے اچھا سلوک کروں تو اس کا مطلب نہیں کہ امام حنیفہ نے مجھے کہا اس لئے میں اچھا سلوک کرو قرآن نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکامات ہیں اس بارے میں تو یہ وہ منصوص احکام ہیں جن کے دو مطلب نہیں ہیں اور ان میں ناسخ اور منسوخ کی بحث ہی نہیں ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے کون سی بات کی کون سے پہلے کی ایسی بحث ہی نہیں ہے یہ چیپٹر بھی قرآن نے بہت آسان رکھا ہے تو اس میں بھی آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے آگے ہم جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں اجمال ہے ان کے دو مطلب بھی نکل سکتے ہیں یا بعض افعام دیکھتے ہیں قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے بہت ظاہر ہے حقیقت میں تو نہیں ٹکرا رہی لیکن ہم اپنی کمعلمی کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہیں بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لغوی معنی دو یعنی دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَتَ قُرُو کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ طلاق کے بعد تین قرع عدد گزاریں گے قرع اب قرع کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع قرو آتی ہے اب قرع عربی میں حیز کو بھی کہتے ہیں اور پاکی کی ایام کو بھی کہتے ہیں تحر کو بھی کہتے ہیں اب امام حنیفہ نے اس کا معنی مراد لیا ہے حیز لہذا ان کا قول یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تو تین حیز گزرنے کے بعد عدد پوری ہوگی امام شافی کہتے ہیں اس سے مراد ہے تحر لہذا جب عورت کو طلاق ہوگی تو تین دفعہ جب پاکی کی ایام گزریں گے قرع کا کیا مطلب ہے تو قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور قرع کا مطلب عرب دونوں معنوں میں استعمال کرتے تھے تو ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں پھر اسی طرح جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث بھی بعض مضامین بہت وضاحت سے حدیث میں بیان کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فقہ کا اختلاف ہی نہیں ہوا اس لئے کتنی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس میں فقہ کی دورائے بنی نہیں ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے تو ان مسائل میں بھی کسی کی تقلید نہیں کی جاتی ان کو منصوص مسائل کہا جاتا ہے سریہ الدلالہ یعنی وہ حکام وضاحت سے بیان کر دی ہے اور ان کا مطلب بھی بالکل واضح ہے لیکن آدیس میں بھی ہم جب جاتے ہیں گہرائی میں بہت سے آدیس میں ایسے وارد ہوئیں کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اس حدیث کے اپوزٹ دوسری حدیث ملتی ہے اب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے ایسے موقع پہ کس حدیث کو ترجیح دینی ہے تو یہ کام پھر عامی آدمی کا نہیں ہے مشتہدین کا کام ہے اسی طرح کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی بعض دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا مشتہد اجتہاد کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بات کی ہے اور یہ والی پہلے کی لہذا یہ بعد والی کو فالو کریں گے پہلی والی کو فالو نہیں کریں گے حالانکہ تاریخوں کا علم نہیں ہوتا اس میں اجتہاد ہوتا ہے اس طرح بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں یہی بجائے کہ پھر فقہہ کا اس میں اختلاف ہوتا ہے یعنی اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ قرآن و سنت میں یہ والے مسئلے جس میں علماء کا اختلاف ہوا یہ اتنے واضح نہیں تھے اگر واضح ہوتے تو ابو حنیفہ اور امام شافی جیسے لوگوں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے اس میں حالانکہ وہ تو سارے احادیث کے ماہر تھے اور تابعین تب تابعین کے زمانے میں تھے امام احمد بن حنبل احمد بن حنبل سے بھی زیادہ سینئر ہیں اسی طرح امام مالک تو سب سے سینئر ہیں حدیث میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے لیکن امام شافی کا ان سے اختلاف ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک اپنی موتہ میں حدیث لے کر آ رہے ہیں فتوہ اس کے خلاف دے رہے ہیں ایسی بھی بہت سے مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس لئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں لے کر تو آ رہا ہوں لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے دوسرے اس کا وہی مفہوم لے رہے ہیں تو یہ وہ بحث ہے کہ یہ احکام حدیث میں ہیں لیکن واضح دلالہ نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو سیرے سے حدیث میں ہیں ہی نہیں ان میں اشتہاد ہے تو اس قسم کے جو احکام ہوں گے اس میں عامی آدمی کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان میں کسی ایک امام کو فالو کرے اور باقیوں کو بھی برحق سمجھے وہ یہ کہہ کہ میں خود قرآن و حدیث پر عمل کروں گا یہ دعویٰ ایک جاہل آدمی یعنی ان مسائل میں کہ میں براہ راس قرآن و حدیث پر عمل کروں گا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اپنے جہل کا اعتراف نہیں کر رہا آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو ان احما سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے ایک آدمی ایسے ہی ہے جیسے ایک عامی آدمی ڈاکٹر سے کہے کہ میں علاج آپ سے نہیں کر رہا ہوں گا میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے خود دعویٰ کھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو وہ بےوقوف ہے جو چار سال جس نے میڈیکل کالج میں گزارے اور دو سال اس نے ٹریننگ بھی کی اور ساری دنیا اس کو ڈاکٹر کہہ رہی ہے تو یہ جو چاروں آئیمہ اکرام ہیں انہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کے سیکھنے میں لگائی اور پوری امت نے گواہی دیئے کہ یہ قرآن و سنت کے بہت بڑے مشتہت تھے اور صدیوں پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے بلکہ جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اس میں انہی کا قانون نافذ کیا گیا ہے یہاں تک کہ اب بھی سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کا فقہ نافذ ہے خلافت عثمانیہ میں فقہ ہنفی نافذ تھا اندلس کی جو خلافت اس میں فقہ مالکی نافذ تھا ملیشیا میں اب تک فقہ شافی کو فالو کیا جا رہا ہے تو ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امت انہی میں سے کسی ایک سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں سے کسی ایک کو فالو کرتی رہی ہے جیسے امت نے حدیث کے باب میں امام بخاری کو امام مانا امام مسلم کو امام مانا تو فقہ کے باب میں یعنی مسائل کا علم اس باب میں امت نے گواہی دیئے کہ ابو حنیفہ امام مالک شافی اور احمد بن حنبل یہ امت کے مشتہدیں امام ہیں فقہ کو فالو مسائل میں ہم ان کو امام مانتے ہیں تو پھر بھی اگر کوئی اجتہات کے ایسے عظیم درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ایمہ سے زیادہ فرنٹر سمجھتا ہے یا فرنٹر کا لفظ نامناسب ہے اپنے آپ کو اس سے زیادہ بڑا عالم سمجھتا ہے تو وہ ان کی تقلید نہ کرے وہ ٹھیک ہے وہ کہہ میں ڈیریک قرآن و سنت کو فالو کروں گا کوئی اس مقام تک اگر پہنچ گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے بھی آگے جا چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی تقلید پھر بھی نہیں کروا سکتا اور اپنے لوگوں کو اپنا فرما بردار پھر بھی نہیں بنا سکتا اس لیے کہ جب آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو آپ پھر انہی کی طرف لوگوں کو ریفر کریں کہ ان کے فقہ کو فالو کرو یہاں لوگ ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تقلید کرنی ہی ہے یا فالو کرنا ہی ہے تو ان چاروں اماموں کو کیوں صحابہ کو ہم کیوں فالو نہیں کر لیتے جو ان سے بھی بڑے تھے تو یاد رکھیں یہ سوال ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ میں حدیث جب لینی ہے تو امام بخاری کی حدیث کیوں حضرت ابو حریرہ کی کیوں نہیں لے لیتا تو اس کو یہی کہا جائے گا امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ ہی کی حدیثیں لی ہیں اور دوسرے صحابہ کی لی ہیں لیکن امام بخاری کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کر دیا یہ کام انہوں نے کیا ہے تو اسی طرح صحابہ اکرام نے فقہ کو مرتب نہیں کیا ان کے فتاوہ تو ہمیں ملتے ہیں لیکن مرتب نہیں ملتے کہ وضو کے باپ سے لے کے وراثت اور حدود اور قصاص اور غسل کے حکام پوری ترتیب سے ہمیں قانون ایک کتابی شکل میں مل جائے یہ کام صحابہ نے کیا نہیں ہے یہ ایمہ عربہ کے شاگردوں نے کیا ہے تو لہذا ان کا فقہ مدون ہے اس میں سب چیزیں مل جائیں گی ہے یہ وہی فقہ جو صحابہ کرام کا تھا یعنی اس میں آپ کو حضرت ابو حریرہ کے اقوال پر بھی فتوہ ملے گا عبداللہ بن مسعود کے اقوال پر بھی فتوہ ملے گا ان ایمہ نے اپنی طرف سے کشنیل کیا ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ صحابہ میں اگر کسی مسئلہ میں اختلاف تھا تو انہوں نے جن صحابی کی بات ان کو دلیل کے زیادہ قریب لگی اس پر فتوہ دے دیا اور پھر امت نے اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا تو اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم تقلید نہ کریں اور ہم قرآن و سنت کو فالو کریں یہ سوال ہی غلط ہے اس لیے کہ آپ نے ان ایمہ کی تقلید کو قرآن و سنت کے علاوہ کچھ اور قرار دے دیا ہے حالانکہ انہوں نے چونکہ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گاڑی اگر حیدر آباد جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حیدر آباد جا رہی ہے تو آپ اگر اس گاڑی کو فالو کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ تمہیں تو چاہیے تھا حیدر آباد جاؤ تم اس گاڑی کے پیچھے جا رہے ہو تو بھائی جب پتہ ہے کہ یہ گاڑی حیدر آباد ہی جا رہی ہے تو اس گاڑی کے پیچھے چلنے والا حیدر آباد جانے والا ہی کہلائے گا حیدر آباد جانے کے دو طریقے ایک ہی ہے کہ کسی کو حیدر آباد کا راستہ معلوم ہے وہ ڈائرک جائے جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ اس گاڑی کے پیچھے جلے جس کو حیدر آباد کا راستہ معلوم ہے نہ آپ کو خود معلوم حیدر آباد کا راستہ نہ آپ اس گاڑی کے پیچھے چل رہے ہو جس کو حیدر آباد کا راستہ معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جا تھٹھا رہے ہو لیبل اس پر آپ حیدر آباد کا لگا رہے ہو تو نہ آپ کو پورا قرآن و سنت خود آتا ہے اور نہ ایسی کی تقلید کر رہے ہو جس کو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے آپ کچھ اور گمراہی پھیلارہے ہیں فرقواریت پھیلارہے ہیں لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا رہے ہیں تو قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو ہی طریقے ہیں براہ راس یا کسی کی اتباع اور یہ دونوں طریقے قرآن سے ثابت ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو یہاں براہ راس فالو کرنے کا حکم دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے اس شخص کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں یہاں شخصیت کا واسطہ درمیان میں آ گیا تو ظاہر ہے ایک ہی جیسا خطاب سوری دو الگ الگ قسم کے خطاب ایک آدمی کو نہیں کیے جا سکتے کہ براہ راس چلنے کا بھی کہا جا رہا ہو اور کسی کو فالو کرنے کا بھی کہا جا رہا ہو تو یقینا یہ دو الگ الگ قسم کے لوگوں کو خطاب ہے جن کو پورا قرآن اور پوری سنت آتی ہے وہ ڈیرک قرآن اور سنت پہ چلیں گے جن کو نہیں آتی تو وہ ان کے پیچھے چلیں گے جن کو آتی ہے تو یہ ہے اس پوری بحث کا خلاصہ رہا یہ مسئلہ کہ پھر چاروں میں ایک کی تقلید کیوں بھئی جس کو چاہو کر لو تقلید چاروں میں ایک اس لیے ہے کہ اس سے خواہشات کا دروازہ بند ہوتا ہے یاد رکھیں ہر چیز قرآن میں سرحتا نہیں ہوتی اشارتاں بھی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک امام کی تقلید کرنی یا دوسرے کی نہیں کرنی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اپنی اصل تعمیر پہ کھڑا کرنے کا آپ نے ارادہ کیا آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو اس تعمیر پہ لائیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے یعنی جو اس کی دیوار یعنی وہ مستطیل شکل میں بن جاتا لیکن آپ نے یہ ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ زمانہ جاہلیت جو نئے لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ قبلے کو گویا تبدیل کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ نہیں یہ کوئی اور قبلہ بنا رہے ہیں تو اس اچھا کام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کی وجہ سے اس ارادے کو ترک کر دیا کہ امت میں ایک فتنہ نہ کھڑا ہو جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے بھی اور قرآن کی دیگر آیات سے بھی کہ ہر وہ کام جس میں فساد کا ذریعہ ہو خواہشات نفسانیہ یا شہوت پرستی کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو اس کام سے روکا جائے گا اس کے روکنے کی الگ سے ہمارے پاس چاہے کوئی دلیل نہ بھی ہو یہی دلیل کافی ہے کہ اس کام کے کرنے سے امت میں فساد پھیل رہا ہے تو اب اگر ہم پبلک کو اجازت دے دے کہ وہ جب چاہے جس فقہ کو فالو کرے تو دین ایک تماشا بن جائے گا برحق چاروں ہیں لیکن خواہشات نفسانیہ سے بچانے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی کسی ایک فقہ کا التظام کرو کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فقہ میں ایک سہولت مل رہی ہے لیکن دوسرے فقہ میں تنگی ہے تو آپ ادھر آ جاتے ہیں میں اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں میں نے بیان میں بھی یہ بات کی ہے کہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا لہور سے وہ کہنے لگے میں اس لڑکی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے والد رازی نہیں ہے تو میں تھوڑا سمجھ گیا کہ مجھے کچھ انداز ہے میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں میں نے کہا اہل حدیث کے مسلک میں اہل حدیث علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو مجھے کہنے لگے میں کسی مسلک وسلک کو نہیں مانتا میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا آج تک آپ ہر مسلہ اہل حدیث علم سے پوچھتے آئے ہو اور جو مسلہ انہوں نے بتا دیا جو دلیل انہیں نے دے دی اس پر آپ اعتماد کر کے بیٹھ گئے اس پوری زندگی میں آپ نے کبھی مجھ سے کسی مسلے کے لیے رابطہ نہیں کیا کہ جی مفتی صاحب آپ بتائیں کہ ہمارے اہل حدیث نے یہ فتوہ دیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے میں نے کہا اس فتوے کے بارے میں آپ کو قرآن و سنت کا خیال کیوں آ رہا ہے یقینا یہ شہوت پرستی ہے کہ آپ کو جب تین طلاق کو ایک کہنا تھا تو اہل حدیث کے فتوے کو فالو کیا اب کوئی لڑکی سے عشق ہو گیا اور وہ جناب آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے اور اس میں اببہ راضی نہیں ہے تو یہاں فقہ ہنفی کے مفتیوں سے فتوہ لیا جا رہا ہے یہ شہوت پرستی ہے اس کو کوئی بھی حلال نہیں کہتا اللہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور گواہ اس کے فاسق ہوتے ہیں امام شافی کہتے ہیں کہ فاسق گواہوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا لیکن اس نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کر رہا ہوں اور اس نے نکاح کر لیا اب یہ غصے میں آکے دھڑا دھڑ تین تلاقے دے دیتا ہے اب تین تلاقے دینے کے بعد تو امام شافی بھی کہہ رہے ہیں نکاح ختم ہو گیا امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ امام شافی کے فقہ کے مطابق تو میرا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ گواہ فاسق تھے جب نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ عورت اجنبی ہے لہذا تین کیا دس بھی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہوا لہذا میں دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہوں تو یہ پریکٹیکلی یہ فساد ہونے لگا تھا اور یہ حقیقت ہے آپ وضو کر کے آئے وضو کر کے آئے اور کسی عورت کو آپ کا ہاتھ لگ گیا امام شافی کہتے ہیں عورت کے ہاتھ لگنے سے ہی آپ کا وضو ٹوٹ گیا آپ کہتے ہیں میں امام انیفہ کے فقہ کو فالو کرتا ہوں ان کے نزیق ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھوڑی دیر میں آپ کا بلڈ نکلا خون نکل کے بہ گیا اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ وضو کرو دوبارہ کیونکہ امام ابو حنیفہ جن کو آپ ابھی فالو کر رہے تھے ان کی رائے کے مطابق تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں نہیں اس مسئلے میں میں امام شافی کو فالو کر رہا ہوں تو یہ تماشا بن جائے گا جب ایک چیز کا آپ نے التزام کیا فساد سے بچنے کے لیے تو اسی کا آپ کو التزام کرنا پڑے گا ہاں اسی فقہ کے بڑے علماء اگر گنجائش دیں جیسے کہ ہر فقہ میں اس کی اجازت ہے کہ کچھ حالات میں آپ دوسرے فقی کے قول کو لے سکتے ہیں دوسرے امام کے قول کو لے سکتے ہیں ایسی کنڈیشن بھی ہیں لیکن یہ علماء کو معلوم ہوتی ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ اپنا فقہ چینج کر سکتے ہیں کس میں نہیں تو اگر علماء ہی اجازت دے دیں ان تمام اصول اور زوابط کو سامنے رکھ کر پھر تو ٹھیک ہے عامی آدمی کو اس کی اجازت قطن نہیں دی جا سکتی اس سے دین تماشا بن جاتا ہے اور بن چکا ہے ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے بیوی کو تین طلاقیں دی وہ میرے پاس آئے میں ان کو بتایا طلاقیں ہو گئی ہیں کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا میں کسی عالم کو نہیں مانتا مفتی کو نہیں مانتا میں نے سعودی عرب کے فلا مفتی کا فتوہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس فتوے کے مطابق وہ بن باز کا حوالہ دے رہے تھے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز جو سابق مفتی آزم تھے جن کا انتقال ہوگی اللہ مغفرت فرمائے ان کا فتوہ ہے کہ تین طلاقیں اگ ہوتی ہیں اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتوہ ہے میں نے کہی جو چاروں اماموں کا فتوہ ہے ابو حنیفہ مالک شافی حمبلی ان چاروں کا اور تمام صحابہ کا فتوہ ہے کہ تین تین ہوتی ہیں اور یہ تورا تو انجیل کی روشنی میں نہیں ہیں یہ قرآن و حدیثی کی روشنی میں میں نے کہا یہ سارے صحابہ ایک طرف چاروں امام ایک طرف اور امت کا اجمع ایک طرف اور ایک بن باز رحمہ اللہ گرچہ بڑے عالم تھے لیکن پوری امت سے ہٹ کر وہ دو چار آپ کو علماء ایسے ملیں گے جنہوں نے اس کے خلاف فتوہ دیا ان کی رائے کو لے رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ قرآن و حدیث پر فتوہ دیتے ہیں اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی تو بن باز کا میں نے کہا پھر ایک اور فتوہ بھی ہے اس کو بھی فالو کریں کہہ رہے ہیں کیا ہے میں نے کہا شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتوہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوچ کر ایک نماز چھوڑ دے وہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اور اس کا بیوی سے نکاح ختم ہو گیا تو میں نے کہا آپ بیوی کو رکھ لیں مجھے پتا تھا یہ صاحب نمازی نہیں ہے میں نے کہا جس دن آپ نے ایک نماز چھوڑی یا آپ کی بیوی نے نماز چھوڑی آپ اسی وقت کافر ہو جائیں گے اور آپ کا نکاح ویسی ختم ہو جائے گا تو میں نے کہا اس میں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ کہیں اور شادی کر لیں لیکن جو فتوے کو آپ لے رہے ہیں اس کے حساب سے انہی مفتی سے اگر دوسرا فتوہ آپ لیں گے تو وہ بھی اس میں تو آپ کے لئے کوئی بھی دنیا میں عورت حلال نہیں ہوتی جب تک آپ پکے نمازی نہیں بن جاتے اور آپ کی بیوی بھی پکی نمازی نہیں بن جاتی اور مجھے پتا ہے کہ نمازی بننے کا آپ کا مستقبل قریب میں کوئی پروگرام نہیں ہے اللہ کرے ہو جائے لیکن لگتا نہیں ہے آپ کے حالات تو وہ حقہ پکہ ہو گئے کہتے ہیں یار یہ والا فتوہ میں نہیں مانتا شیخ بن باز کا یہ فتوہ میں نہیں مانتا میں تین طلاق کا فتوہ مانتا ہوں کیونکہ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں میں نے کہا بھائی جان وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ایک نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کہا ہے اس پر ان کے پاس دلائل ہیں وہ ہم نے نئی یقین آتا تو میں وہ دلائل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور میں نے کہا جو آپ حدیث پیش کر رہے ہو جس میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی بلکل ایسے ہی الفاظ ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو نماز چھوڑنے کو ہم کفر سمجھتے تھے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے تو میں نے کہا بلکل اسی جیسے الفاظ ہیں تو لیکن نہیں مانے تو یہ ہے شہوت پرستی ایک مسلک کو فالو کرنے کا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ چاروں فقہ حنفی مالی کی شافی حنبلی بلکل درست ہیں بلکل برحق ہیں اجتہادی اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشتہی جب اجتہاد کرتا ہے اگر وہ درست رائے تک پہنچے تو دو اجر اگر غلطی کرے تو بھی ایک اجر ملتا ہے تو مشتہیدین نے اپنی ثواب دیت کے مطابق پوری ریسرچ کر کے امت کے سامنے پیش کر دی اب امت کو مزید ریسرچ ان مسائل میں نہیں کرنی چاہیے جدید مسائل میں ریسرچ کرنا چاہیے جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان میں سے آپ کسی بھی فقہ کو فالو کر لیں یہ آپ کے لئے جنت میں جانے کا انشاءاللہ ذریعہ اور سبب ہوگا اور اگر آپ نے دوبارہ قرآن و سنت کے نام پہ فروئی مسائل چھڑے تو یہ قیامت تک حل نہیں ہوں گے ان میں وہی پھڑا وہی اختلاف اور وہی اور اس سے امت متحد نہیں ہوگی آپ نے جیسے بتایا نا کہ اختلاف سے بچنے کے لئے اگر کوئی کسی امام کی تقلید نہ کرے اگر آپ تقلید نہیں کرتے کسی امام کی تو اختلاف کم نہیں ہوگا بڑھے گا کیونکہ ہر شخص اپنی تحقیق مارکیٹ میں لائے گا جیسے کہ لار ہے اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل اور پھر ایک دوسرے کے خلاف تان و تشنی ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو ہوگا اور بات یہ کہ وہ پھر پورے طور پر قرآن و سنت کو فالو بھی نہیں کرتے ایک حدیث سامنے ہوتی ہے دوسری سامنے نہیں ہوتی ایک حدیث کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں دوسرا امام اس حدیث کو صحیح سمجھ ہی نہیں رہا یا ایک حدیث کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے آپ صحیح نہیں سمجھ رہے تو یہ حدیث کی صحت کا اختلاف اس میں بھی آپ کو تقلید ہی کرنی پڑتی ہے پورے پورے علماء نے رسالے لکھیں اس پر کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے تو جب اتنی چیزوں میں آپ تقلید کرنے ہیں تو مسائل میں بھی آپ ان علماء کی اگر تقلید کر لیتے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے شریعت کے بالکل اصولوں کے عین مطابق ہے لوگ کہتے ہیں ہم اندھی تقلید نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں اندھی تقلید اس کی ہوتی ہے جس کے برحق ہونے پر آپ کو اتمنان لاؤ جیسے کہ مشرقین کیا کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے باپ دادا قرآن و سنت کو فالو کرو تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اگرچہ تمہارے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو نہ ان میں عقل ہو پھر بھی ان کو فالو کرو گے اس میں قرآن نے بتا دیا کہ اگر باپ دادا سمجھدار ہوں اور عقل رکھتے ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں تو ان کو بہرحال فالو کیا جائے گا جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا وَتَّبَعْ تُمِ اللَّةَ آبَائِ میں اپنے باپ دادا کی دین کی اتباع کرتا ہوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تو پتہ چلا کہ اگر کسی امام کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں تو اس امام کو فالو کرنا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا کہلائے گا یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی جیسے ایک میں نے وہی مثال جیسے دی کہ آپ حیدر آباد جا رہے ہیں تو آپ کو خود حیدر آباد کا راستہ معلوم نہیں ہے آپ میں اتنی گوگل میپ کا استعمال نہیں آتا یا آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو آپ کے پاس یہی راستہ ہے کہ بھئی یہ بس حیدر آباد جا رہی ہے تو اس کے پیچھے چلے جائیں لیکن اگر آپ نے بس ایسے ہی کسی بس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ایک آدمی نے بول دیا تا ہے حیدر آباد جا رہی ہے اب اس کے پیچھے چل گئے تو یہ اندھی تقلید ہے لیکن آپ نے پوری تحقیق کر لی ریور سے معلوم کیا اور بہت سارے لوگوں سے کی گواہی ہو گئی کہ بھئی یہ واقعی حیدر آباد ہی جا رہی ہے اس سو فیصد اتمنان کے بعد جب اس آپ بس کو فالو کریں گے تو پھر یہ تقلید اندھی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تقلید علا وجہ البصیرہ کہلائے گی اور یہ اقلمد ہونے کی علامت ہوگی تو آپ ساری دنیا کے علماء سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ کیا ابو حنیفہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے کیا امام شافی قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے کیا امام مالک قرآن و سنت کے علاوہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے کیا امام احمد بن حنبل نے اسلام سے ہٹ کر کوئی نیا فقہ نکالا تھا اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ سب بدتی تھے انہوں نے نئی نئی چیزیں نکال لی ہیں دین میں تو آپ ان کو فالو کریں گے تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی لیکن اگر ساری دنیا کے علماء اہل سنت والجماعت وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی انہوں نے اپنی بسات کے مطابق جتنی رسرچ کر سکتے تھے انہوں نے قرآن حدیث پر رسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کی ہے اور ان میں سے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اجتہادی غلطی ہے وہ ایسی غلطی نہیں ہے جس پر ملامت ہو اور اس اجتہادی غلطی کو پکڑنا بھی عامی آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ غلطی بھی وہی پکڑ سکتا ہے جو انہی کے لیول کا آدمی ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو فالو کرنا یقیناً سو فیصد قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا پڑے گا یعنی فالو کرنا کہلائے گا اور آخر میں ایک بات کر کے میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عامی آدمی بہرحال تقلیدی کرتا ہے اگر وہ ان کی نہیں کرے گا تو آج کسی مولانا صاحب کی کر رہا ہوگا وہ کیونکہ وہ مولانا صاحب یا جو عالم آپ کو بیٹھ کے حوالے پیش کر رہے ہیں آپ اکثر ان حوالوں کو دیکھتے نہیں ہے جا کے کہ یہ ہیں بھی یا نہیں ہیں نمبر دو جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ ترجمہ بھی نہیں جا کے دیکھتے نمبر تین اس حدیث کے خلاف بھی کوئی دوسری حدیث موجود ہے یہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ سارے کام کے باوجود آپ مقلد نہیں کہلاتے حیرت اس پر ہے حالانکہ آپ بہت زیادہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں جب کرنی آپ نے تقلید ہی ہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ کسی بڑے امام اور مشتہید کی کی جائے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں امام حنیفہ کا قول بلکل صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہے اور اس میں تو کوئی لوجک بن ہی نہیں رہی ہوتی تو یاد رکھیں ایسا اگر کوئی قول جس میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام حنیفہ تک پہنچی نہیں تھی اس لئے امام حنیفہ نے اس حدیث پر فتوہ ہی نہیں دیا بعض دفعہ ایسے ہوا ہے تو اس لئے نہیں ہوا کہ امام حنیفہ کو معذر اللہ حدیث سے نفرت تھی بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچی نہیں لہذا امام حنیفہ نے اس کے اگنس فتوہ دے دیا شاگردوں تک پہنچ گئی تو بعض لوگ ہمارے سامنے ایسے امام حنیفہ کے قول لے کر آتے ہیں دیکھو حدیث میں کیا ہے ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف ہے تو تم پھر بھی ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہو حالانکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ایسی صورت میں امام حنیفہ کے بہت سے اقوال ایسے تھے کہ امام صاحب تک وہ حدیث پہنچی نہیں یا وہ بالکل واضح دلالہ تھی تو اس میں پھر فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کی بہت سے مثالیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حربی کافر ہے اسے سود لینا جائز ہے حالانکہ فقہ حنفی میں علماء حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں حربی سے بھی جو جنگ جس سے ہو رہی ہو کافر سے اس سے بھی سود لینا حرام ہے اس سے بھی سود ہی لین دن حرام ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں ماں بچے کو ڈھائی سال تک دودھ پلا سکتی ہے فقہ حنفی میں دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے امام حنیفہ کے اس قول پر فقہ حنفی میں فتوہ نہیں دیا گیا اور بہت ساری مثالیں میں پیش کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا جس میں ہم نے امام حنیفہ کے قول پر ہمارے مشایخ نے فتوہ نہیں دیا لیکن اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عام جاہل آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چند اردو کتابیں پڑھ لیں یا یوٹیوب پہ چند کلپ دیکھ کر وہ خود سے فیصلہ کرتا پھر ہے کہ مجھے اس میں امام حنیفہ کے قول سمجھ میں نہیں آرہا میں اس میں فلانے قول کو فتوہ آپ جاہل ہیں آپ اپنی جہالت کا اطراف کریں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا یہ کام مشایخ علماء پہلے کر چکے ہیں اس سے فارغ ہو چکے ہیں شافی فقہ میں بھی بعض امام شافی کے اقوال ایسے ہیں جس کو فقہ شافی میں فالو نہیں کیا گیا فقہ حملی میں بھی امام احمد بن حمل کے بعض اقوال ایسے ہیں جس کو حنابلہ نے ان کو فالو نہیں کیا امام مالک کے بھی بعض اقوال ایسے ہیں جن کو مالکیہ نے نہیں لیا تو جو قول بلکل قرآن و سنت سے متصادم نظر آیا اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں فتوہ دیتے تو اس میں آپ کو فنٹر بننے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں یہ کام علماء پہلے کر چکے ہیں کیونکہ اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ہے اور اس پہ ریسرچ کا کام صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے اب کسی نئے ریسرچر کو اٹھ کے امت میں فساد پیدا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے اس سے امت میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا اور اتنی تخریر کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا تو ٹھیک ہے بھئی آپ ایک پانچوہ مسلک بنا لیں اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا لیں مقصد آپ کا بھی اگر اچھا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ گمراہ نہ کریں امت کو جو ان مسالک میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں ان کو یہ نہ کہیں کہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو گن پوائنٹ پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جو بھی قرآن و سنت کو حجت مانتا ہے کسی بھی عنوان سے وہ ہمارا بھائی ہے اور کلمہ گو ہے ہم اس سے محبت کے طلبگار ہیں ہم اس سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں اور اس سے مالی لیندین کو جائز سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں اگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہے وہ بنیادی عقائد یہی ہیں آخرت پر ایمان تمام صحابہ سے محبت اور تمام محدثین اور بڑے بڑے فقہاں ہیں ان کا احترام کرنا جس میں آئیم عربہ بھی داخل ہیں اور ان بنیادی چیزوں میں اگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہے ان بنیادی عقائد میں تو فروعی اختلاف اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر ہم بہرحال اس کو گھمرا نہیں کہتے لیکن ہماری رائی یہی ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک کو فالو اگر آپ نہیں کریں گے تو امت میں جوڑ نہیں ہوگا بلکہ فساد پیدا ہوگا لہذا جو بحثیں ہو چکی ہیں ان کی فائلوں کو سمیٹ دیا جائے لپیٹ دیا جائے اور اب ان مسائل پر کام کیا جائے جن پر پہلے کام نہیں ہوا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو